یہ کون لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو ٹی ٹی ایس ٹنا ٹن سننی اپنے آپ یہ مسلکِ آلہ حضرت کے پرچارک ہیں یہ اپنے آپ کو اہلِ سنت والجماعت کہتے ہیں یہ اہلِ سنت ہے نات چل رہی ہے واللہ 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 کر کے کل کچھ دنوں پہلے پیچھے ہفتے مجھے ایک صاحب نے سنائی ایک ہی شیر اس کا سنایا ہے کیا ہے دیکھنا آپ حالات ایسے ہیں کہ کفر آپ کے سروں پر جوتے مار رہا ہے کفر آپ کو بٹانے کے در پہ ہے اور یہ کھینڈرِ دین کے یہ شیعوں کی جائز اولاد ہیں یہ میں یہ شیعوں کی جائز اولاد کہتے ہیں کیونکہ یہ درگاہی یہ مزاری یہ قبوری وہیں یہ پیدا ہوئی ہے اور اس حالت میں یہ حالات ہیں استغفراللہ استغفراللہ میں کیا بتاؤں آپ کو کیا کیا بتاؤں عرض کرنے کا مطلب یہ ہے میرے عزیزوں اب آپ اسے پوچھئے کہ جنابِ علی اس قبر میں اتنے بڑے حادثے ہوئے فرشتے آئے پوچھا گیا وہاں کس نے دیکھا کس نے بتایا تو کہ یہ اس طرح سے شیخ عبدالقاد جلانی ہے کس نے دیکھا کس نے بتایا ایک مولوی تقریر کر رہا ہے ہاں وہ شیر میں بھول گیا شیر کیا تھا مال شیر اپنے بھائیوں کے عبادے میں ہی انہوں نے کہا ہے تھوڑا علی بے کا فرق ہے بقیاء وہ سب ایک ہی ہیں کہتا ہے آلہ حضرت کی خاطر ہے جنت بنی ہاں وہ چلا رہا ہے آلہ حضرت کی خاطر ہے جنت بنی آلہ حضرت کی خاطر ہے آلہ حضرت یعنی ابریلی کے ان کے جو امام ہیں مولوی احمد رزا خان صاحب ان کو آلہ حضرت کہا جاتا ہے ان یہاں کوئی نیچے نہیں ہوتا ہے سب آلہ آزم ہی ہوتے ہیں آلہ حضرت کی خاطر ہے جنت بنی اور دوزخ بنی تھانوی کے لئے استغفر اللہ کون تھانوی اشرف علی تھانوی دونوں ایک ہی استاد کے شاگرد ہیں ایک ہی جیوبند چلے گئے بریلی شریف پکڑ لیا دونوں نے الگ الگ ہیں لیکن دونوں ایک ہی تھوڑے سے فرق کے ساتھ میں نے بتانا علی بے کا فرق ہے وہ نہ زیادہ نہیں ہم نے کہا پھر بھی اتنی چورت کے ساتھ کسی کو کافر کہنا کسی کو دوزخی کہنا نام لے کر کے یہ اسلام نے ہم کو نہیں سکھایا ہے یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ایسا عمل کرنے والا کافر ہو سکتا ہے یا ایسا عمل کافروں کا عمل ہے یہ عقیدہ کافروں کا عمل ہے مجھے کو لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ فضل صاحب کافر ہیں فلانے صاحب کافر ہیں فلانے صاحب کافر ہیں فلانے صاحب دوزخی ہیں خلانے صاحب جہنمی ہم یہ نہیں کہہ سکتے یہ حق ہم کو حاصل نہیں ہے اللہ کا کہہ ہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں یہ راستہ دوزقیوں کا ہے یہ راستہ جہنمیوں کا ہے اس پر جو چلے گا وہ دوزق میں جائے گا جہنم میں جائے گا یہ کہہ سکتے ہیں لیکن ہم کسی کو بتاعید یہ نہیں ہے یہ اسلام کا منحج نہیں ہے اسلام کا طریقہ نہیں ہے عوض نے کہا اور دوزق بنی خانوی انہوں نے کہا شیخ آپ کیا جواب دیں میں نے کہا اس کا جواب صاف ہے اہل سنت کی خانتی رہے جنت بنی ایسا بولو نا کس کی خانتی اہل سنت تو وہ ہیں جو نبی کی سنتوں پر اپنی جانے نشاور کرتے ہیں اور یہ سنتوں کے باقی ان سے کہا جائے ازرا بھئیہ نماز میں رفول ادین کر لو تو ان کی تو قیامت آدھاتی ہے ان کے تو نمازی باطل ہو جاتی ہے یہ سنت والے ہیں جن کے ایمان و رخیزے نہ صحابہ کے طرز پر ہیں نہ نبی کے طرز پر ہیں نہ شیخ عبدالقادر جلانی ہی کے طرز پر ہیں اہل سنت کے خاطر ہے جنت بنی اور دوزخ بنی بیدتی کے لئے ہم نے کہا اور دوزخ بنی آپ نے کہا بھلے تو بڑا چھا جواب ہو گیا ہم نے کہا یہی جواب ہے اس کا جنت اہل السنہ والجماعہ جو نبی کی سنت اہل الحدیث ہیں جو حدیث اور سنت کے ماننے والے ہیں جو بیدتی نہیں ہیں مشرک نہیں ہیں اللہ انشاءاللہ تبارک و تعالی انہیں جنت نصیب فرمائے گا انشاءاللہ جو صحابہ کے منحج پر ہیں جو صلفِ صالحین کے سمجھے ہوئے دین کو اپنا حرزِ جا سمجھتے ہیں